تو آج بناتے ہیں بہت ہی مزدار قسم کے سنگاپورین رائز اس سے بنانا کافی آسان ہے بس یہ ہے کہ تھوڑی سی چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اسے آپ کسی سوپ کے ساتھ سرف کریں تو مزہ ہی آ جائے گا اچھا سب سے پہلے یہاں پر ایک پین میں ہمیں تھوڑا سا تیل ڈال دیا اس میں باری کٹاوال لسن ڈال دیں گے اسے تھوڑی دیل فرائی کرنے کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے چکن کیوبز تو یہاں پر چکن بریس لے لی تھی ہم نے تقریباً ڈیر پاؤنڈ کے قریب اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکرو میں کٹ کر دیا تھا اچھا اسے بھی ڈال کر اچھے سے ہم سوٹے کر لیں گے تاکہ اس کا رنگ ہلکا سا چینج ہو جائے اس میں مسالے ڈالیں گے جیسے کہ کالی مرچ لال مرچی پاورڈر تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اور ساتھی میں نمک تمام چیزوں کو ڈال کر ہم اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور یہاں پر تھوڑی دیر جب اس کو گل جائے گی چکن تو ہم ڈالیں گے اس میں چلی گارلک ساوز کیچپ ڈالنا ہے سویہ ساوز ڈالیں گے ایک ٹیب سپون ہوت ساوٹ کے قریب ساتھی میں لیمن جوز جائے گا اور کنورکا کیوب ہو آپ کے پاس تو آدھا کیوب جو ہے وہ بھی ہم ڈال دیں گے وہ نہ ہو تو چکن پاورڈر اگر ہے آپ کے پاس تو ایک تیس سے دو تیسپون آپ اس کے بھی ڈال سکتے ہیں تمام چیزیں ڈال دیں اور یہ ہے کہ اسی چیزوں سے نا اس چکن میں فلیور جو ہے وہ بہت ہی مزیک آنے والا ہے تو بس اچھے سے اسے پکا لیں گے اتنا پکانا ہے کہ چکن جو ہے اچھے سے گل جائے اور ساوز جو ہے اس کا بالکل ڈرائی نہیں کرنا بس ہلکی سے اس میں گریوی رہنے دینی ہے اچھا یہاں پر دیکھیں چکن ہماری پکے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اسے سائٹ پر رکھ لیں گے اور ہم تیار کریں گے زبردستہ ساوس تو اس کے لئے ہم نے آدھا کپ میونیز لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے کیچپ تقریباً کوارٹر کپ کے قریب ساتھی میں ایک ٹیبو سپون وینگر کا جائے گا ہارٹ ساوس جائے گا اپنے حساب سے ایک سے دو ٹیبو سپون آپ ڈال دیں اور کوارٹر کپ کے قریب ہم اس میں وپنگ کریم کا بھی ڈال دیں گے اچھی طرح سے آپ اسے مکس کر لیں اور آپ کے پاس اکر کیچپ والی باٹل ہو اور ساوس ڈال دیا ابلے وی نوڈلز تھے وہ بھی اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے سرف کرتے وقت سب سے پہلے ہم ابلے وی چاول ڈالیں گے پلیٹر میں ساتھی میں جو مکس ویشٹیبلز اور سپگیٹی ہم نے ساٹے کر کے رکھی تھی وہ اس پر بچھا دیں گے اور اب باری آتی ہے چکن کی تو اچھی سی لیئر آپ چکن کی ڈال دیں اوپر اور اسے اچھی طرح سے ہم سپریٹ کر لیں گے اس میں ہم کٹیوی ہری پیاز ڈالیں گے تلیوی ہری مرچے ڈالنی ہے آپ نے اور ساتھی میں لسن بھی اگر آپ کے پاس تلاوہ ہو تو اسے بھی ڈال اچھے سے فرائے کر کے وہ لازمی آپ ڈالیں اس سے فلیور بہت ہی مزے کا لگے گا اچھا اوپر ہم نے یہ جو سوس سیار گیا تھا وہ ڈال دیں اور ساتھی میں تھوڑا سا کیچپ ہو تو وہ بھی ڈال دیں تو یہ سارے کمبینیشن جو ہے نا یہ سنگاپورین رائز کا بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ایک بار یہ ریسپی ضرور ڈرائی کیجئے گا تو اب آپ بھی اسے بنائیں اور اپنے پیارے کو کھلائیں